موسیقی رب شخلی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین ہم سورہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور پہلی دو آیات پر گفتگو ہو چکی ہے اور اگرچہ کہ کچھ طویل ہو گئی ہیں لیکن یہ کہ اس کا ایک پسمندت ہے میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اصل میں یہ جو بھی دین کی اہیائی فکر ہے جس میں یہ تصور اجاگر ہوا کہ یہ صرف دین ہمارا عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے اور ایک کامل نظام حیات ہے اس کے بارے میں ایک لوگوں نے اس کے جواب میں ایک بات کہی کہ بھئی یہ تو ایک بالکل نیا تصور ہے یہ اس سے پہلے تو امت مسلمہ میں تھا نہیں کسی نے کہا یہ تو پچھلی صدی میں دریافت ہوا اشارہ ہے شاہ علی اللہ کی طرف یعنی زیادہ زیادہ آپ اسے دو صدیاں پیچھے لے کے جا سکتے ہیں اس سے پیچھے آپ کو اس کی امت کی تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اصل بات سمجھ لیجئے کہ بنیادی بات یہ تھی کہ جب تک جیسی تحصیبی خلافت قائم تھی تو امت کے ہاں یہی تصور تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نمائنگی ہو رہی ہے یہ تو آنکھ تو تب کھلے گی صحیح معنی میں کہ جب وہ ادارہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پہ آپ نے انگریز کا قانون جاری کر دیا اب لوگوں کی آنکھ کھلی کہ بھئی یہ تو بالکل ہی چوپٹ ہو گیا کامی ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر سوچنا شروع ہوا ہمیشہ انسان کی سوچ جو مڑتی ہے نا وہ تب مڑتی ہے کہ جب پہلی سوچ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے یعنی یہ پروسس کیا ہوتا ہے یہ سرات مستقیم ہے یہ سیدھی جا رہی ہے اس سرات مستقیم سے ڈائیورجن اگر یوٹن کی صورت میں ہو تو فوری پتہ لگ جائے گا نائنٹی ڈگری پہ ہو تب بھی فوری پتہ لگ جائے گا لیکن اگر ڈائیورجن بڑی لطیف سی ہو ہلکی سی ہو کوئی پوائنٹ میں ہو کوئی ایک ڈگری کی ہو آدھی ڈگری کی ہو تو پتہ نہیں لگے گا کیونکہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ویسا ہی منظر آپ کے سامنے ہیں جو سٹریٹ چلیں تب بھی ویسا ہی منظر ہے اور ذرا سے ڈرفٹ ہو کے چلیں تب بھی ویسا ہی ہے لیکن جون جون فاصلہ تیہ کرتے جائیں گے تو درمیانی فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آپ ایک صدی دو صدیاں تین صدیاں جب آکے جائیں گے تو اچانک آپ کو احساس ہو گا وہ کتاب تو جس سرات مستقیم کی ذکر کر رہا ہے اس میں تو قاوان آتا ہے میں ادھر سواد سے گزر یہ کیا چکر ہے اب جا کے اسے سمجھ آئے گی کہ یہ غلط ہو اب وہاں سے پھر ڈائیورٹ کر کے آلٹرا کورس کر کے یا آلٹر کورس کر کے آپ واپس اپنے سرات مستقیم کی طرف آنے کی کوشش کریں گے اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ دوسری ایکسٹریم پہ نکل جائیں اگر آپ کو سرات مستقیم کا صحیح صحیح تائین نہیں ہے تو جب آپ نے اس ایکسٹریم سے ٹرن لیا ہے سرات مستقیم کے لیے تو بریک کہاں لگانی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر دوسری ایکسٹریم کی طرف جا بھی سکتے ہیں یعنی لفٹ سے ایکسٹریم رائٹ پہ اور رائٹ سے ایکسٹریم لفٹ پہ یہ آپ کا زگزگ میں سفر ہو سکتا ہے ایک پوسیبلیٹی ہے تمہیں جو بات بتا رہا تھا کہ امت میں یہ چیز پیدا کب ہوگی جب انگریز آ گیا اور اللہ کے قانون کا جو کچھ لوگوں کو خیال تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا اور خالص ایک غیر اللہ کا قانون نافذ ہو گیا اب لوگوں کے ذہن میں وہ بات کھلے گی اب انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو اسی وقت وہ خیال بھی پیدا ہوگا اسی وقت وہ سوچ بھی آئے گی اسی وقت اس کا اضار بھی ہوگا تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی برحال میں جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہ کہ اس میں پھر مولانا مودودی نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی قرآن مجید کی چار بنیادی استلاحات اس میں ایک استلاح انہوں نے الہ کو زیر بحث لائیا ایک رب کی استلاح کو زیر بحث لائیا ایک دین کی استلاح کو اور ایک عبادت کی استلاح کو اور اس کا سمجھا ہے کہ اصل میں اسلام ہے کیا الہ کسے کہتے ہیں رب کسے کہتے ہیں دین کسے کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں آپ نے کیا اسے محدود بنا لیا ہے تو یہ وہ بڑی بنیادی کتاب ہے جس پر یہ پوری تحریک اسلامی کے فکر کی امارت کھڑی ہے اس پر پھر ایک جو ہے نا کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے نا یا کاؤنٹر آپ کہنے تھیسز انٹی تھیسز وہ ہے جو اندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا وعید الدین خان انہوں نے اس کا وہ کاؤنٹر کیا اور انہوں نے تعبیر کی غلطی کے عنوان سے ایک کتاب لکھی اور یہ جو کتاب ہے تعبیر کی غلطی یہ گویا جو وہ ایک روایتی سا موقف ہے اس کو بیان کرتی ہے انہی اسطلاحات کی انہوں نے وہ تعبیر کی جو وہ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں عبادت کا مطلب نماز روزہ یا اس حد تک اس کو دوبارہ یعنی اس پر زور دیا تو یہ جو پچھلے جو ہمارے دروس ہوئے ہیں ان میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس چیز کو زیر بحث لائے بغیر ایک اور اعتبار سے اللہ تعالی کا تعریف آپ کے سامنے آ جائے کہ وہ اگر ملک ہے بادشاہ ہے تو پھر الہ کا معنی رب کا معنی اس بادشاہ کے معنی کے ساتھ جڑ کر آئے گا اور یہ گویا یوں سمجھئے کہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ تفسیر کی غلطی ہے جو انہوں نے الہ کا معنی معین کیا کس نے مولانا وعددین خان صاحب نے اور جو انہوں نے رب کا معنی معین کیا اور جو دین کا کیا اور جو عبادت کا کیا وہ تفسیر کی غلطی ہے یہ اگر تحبیر کی غلطی وہ کہہ رہے ہیں تو خود انہوں نے جو کیا ہے وہ تفسیر کی غلطی ہے اور ہم نے تو قرآن مجید کی بنیاد پر الہ کی اور رب کی تفسیر کر کے سامنے رکھی انہوں نے تو امت کے جو ہے نا وہ اقوال افراد کے اقوال کی بنیاد پر کیا ہے تو قرآن مجید کی جو ہے نا تشریح وہ زیادہ محتبر ہے بہرحال چلیں یہ تو ان دو آیات کے والے سے بات تھی اب آجائیں یہ تیسری آیت یہ تیسری آیت چلیں پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں والاول وہی اول الاول یعنی سب سے پہلا والآخر اور وہی سب سے آخری الآخر یعنی جس کے بعد اب اور کچھ بھی نہیں ہے آخری بھی وہی ہے والظاہر وہی ظاہر موجود ظاہر چھایا غالب غالب بھی مانا ہو سکتا ہے ظاہر کا والباطن اور پنہا چھپا ہوا ظاہر کے مقابلے میں اس کا بالکل جو انٹی جو لفظ ہوگا ہے متضاد تو وہ الباطن ہوگا یعنی ایک ظاہر ہے بالکل اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل چھپا ہوا ہے ظاہر ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ بھی ہیں صفات جیسے الملک صفت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ بھی صفات ہیں اس کی اور آخر میں آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور اسے ہر شے کا علم ہے ہر شے کا بارے میں وہ باخبر ہیں اسے معلوم ہیں یہ ایک آیت ہے لیکن یہ کہ اس آیت کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیت ہے انتہائی مشکل آیات میں سے سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماں جو ہیں یا صفات جو ہیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں اور بہت بہت سارے اس سے زیادہ یہ تو چار ہیں بہت اکٹھے جڑ کے بھی آئے ہیں جیسے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتقبر یہ سات آٹھ آگئے ہیں اکٹھے بلکل ایک ہی آئے جگہ پہ لیکن جہاں جہاں بھی آئے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں پہ فرق ہے اور یہ اکیل ہی آئے تھے کہ جس میں دو اسماں کے درمیان واو آئی ہے واو آتفا مغاہرت کے لیے ہوتی ہے گویا فرق کر دیتی ہے ان کو الہدہ الہدہ کر دیتی ہے جدہ جدہ کر دیتی ہے باقی کسی جگہ پہ بھی چونکہ ایک ہی شخصیت ہے اسی کی صفات ہیں اس کے درمیان کوئی مغاہرت نہیں ہے سب اسی کی صفات ہیں تمام جو ہے نا وہ جو بیر واو کے آئے ہیں جیسے میں نے ابھی آئیت پڑھی تو اس میں کوئی واو نہیں ہے کہیں آپ کو واو نہیں ملے گی یہ واحد مقام ہے جہاں صفات کے درمیان واو کا استعمال ہوئے ہیں تو یہ ذرا جو بھی لوگ جو عبارت ہوتی ہے اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک اس کے اندر پھر مانی کے اندر کیا تغیورو تبدل ہوتا ہے ایک تو بڑا سادہ سا اس کا مانع کیا گیا ہے اور وہ ایک دعا میں الفاظ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے عام طور پر وہ دعا جو ہے وہ رات سونے سے پہلے کہ مانگنے والی دعاوں میں سے ایک دعا وہ بھی ہیں اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہم انتال اول فلیسا قبل اکا شئی اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا یہ تو وہ مانع ہے جو آپ کی سمجھ میں بھی الفاظ سنتے ہی آگیا ہوگا وانتال آخر فلیسا باد اکا شئی اور تو آخری ہے اور تیرے باد کوئی شئی نہیں ہے وانتال ظاہرو فلیسا فوقا کا شئی اور تو اوپر ہے تجھ سے اوپر کچھ نہیں اور وانتال باطنو فلیسا دونہ کا شئی اور تو ہی پوشدہ ہے پنہا ہے اور یا یہ کہ اس میں چونکہ دون کے ایک مانعہ تو یہ ہوتے ہیں تیرے سوا من دون اللہ اللہ کے سوا اور دون کا ایک مانعہ یہ ہوتا ہے نیچے یعنی چونکہ فوق کا لفظ آیا ہے تو اس کے مقالے میں تخت کا لفظ آنا چاہیے تھا تخت کے متبادل کے طور پر یہاں پہ دون کا لفظ آ گیا تو گویا تیرے سے نیچے کوئی شئی نہیں یہ ایک طرح سے اس کا ایک تعبیر کی گئی ہے لیکن یہ کہ اس سے کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ باریک اور بڑے لطیف مانعہ لیے ہیں اور اس میں ظاہر ہے بعض صوفیاء بھی ہیں اچھا اب یہاں پہ چونکہ مجھے کچھ کافی ساری وضاتیں کرنی پڑیں گی آپ کو پورا پس منظر سے واقف کرانے کے لیے جب صوفیاء کا لفظ بولا جاتا ہے تو دو قسم کے لوگ ذہن میں آتے ہیں ایک قسم کے وہ جو ہمارے ہاں پہنچے ہوئے بزرگ مانے جاتے ہیں سنت فرض نماز سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی ویسے ہی ننگ دھڑنگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں صوفی بزرگ ہیں تو یہ تو خیر کوئی بزرگ نہیں ہوتے یہ زندگی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر کچھ کرامات قسم کی چیزیں ہوتی بھی ہیں تو وہ شیطانی شوب دے ہوتے ہیں وہ کرامتیں نہیں ہوتی دوسری طرح وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذکر اذکار چلے وضائف اس میں مگن رہتے ہیں صوفیوں کی ایک قسم یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ جو ذکر و فکر جو مست رکھو ذکر و فکر صوبہ گائی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانکائی میں اسے تو خانکائی مزاج ایک یہ بھی ہے ہمارے ہاں علماء نے بالعموم فقہ کے مسئلوں کو ذہر بیس لائے ہیں لیکن کچھ کلامی مسائل بھی ہیں جو اللہ کی صفات سے متعلق ہیں جو حقائق سے متعلق ہیں جنہیں آپ کہہ لیں کہ عام دنیا کے علم کے مطابق فلسفے سے متعلق مسائل ہیں تو ان مسائل کو جنہوں نے ذہر بیس لائے ہیں وہ بھی عام طور پر صوفیہ ہی کی کٹیگری کے لوگ ہیں اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ علم حقیقت بیان کرنے والے لوگ تو وہ اس اعتبار سے یہاں پہ صوفیہ یہ آخری کٹیگری والی مراد ہیں وہ ذکر فکر والوں کو ذکر والوں کو تو فکر سے غرض ہی نہیں ہوتی نا وہ تو بس اللہ ہو کی ضرب پر رہتے ہیں تو یہاں وہ والے صوفیہ مراد نہیں ہیں بلکہ وہ والے صوفیہ مراد ہیں کہ جو جسے ہم علم کلام کہتے ہیں یا آپ اسے کہہ لیں کہ جو فلسفے کے بنیادی سوالات ہیں جنہوں نے ان کے جواب دینے کی کوشش کیے تو اس سے ایک مسئلہ انہوں نے اخذ کیا ہے میں مسئلہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ایک بڑا اعتراض ہے جس کا انہوں نے اس آیت کے ذریعے سے جواب دینے کی کوشش کیا ہے اور وہ فلسفے کا اعتراض ہے بنیادی طور پر اور وہ اعتراض ہے اللہ تعالیٰ کے وجود سے مطالق اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ توحید کا تقاضہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے کسی بھی صفت میں کسی اور کو شریک نہ مانا جائے یہ ہی توحید کا تقاضہ ہے تو اب اعتراض یہ کیا گیا کہ اللہ کا وجود ہے جی اللہ کا وجود ہے اللہ کی تمام صفات جیسے لا محدود ہیں تو اللہ کا وجود بھی لا محدود ہے تو کائنات کا بھی وجود ہے جی کائنات کا بھی وجود ہے تو کائنات سے اللہ تعالیٰ علیدہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بونڈری تو قائم ہو گئی ہے جہاں اللہ کا وجود نہیں ہے تو اللہ کا وجود پھر لا محدود کیسے رہا ہے ایک منطقی سوال ہے سمجھایا اب اس کا ایک جواب ہے ویسے یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے فلسفے کا مسئلہ اسے کہتے ہیں ربت حادث بالقدیم کائنات کو مانا جاتا ہے ایکسیڈنٹل ایکسیڈنٹ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہماری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے شہ نہیں تھی فلسفے میں ایک اسطلاح ہے قدیم جو شہ ہمیشہ سے نہیں تھی ایک وقت میں وجود میں آئی ہے اسے وجود حادث مانا جائے گا اور وہ وجود جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اسے وجود قدیم مانا جائے گا اب قدیم وجود تو ایک ہی ہے وہ اللہ کا وجود ہے اور یہ کائنات کا وجود ظاہر ہے کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی ایک وقت میں وجود میں آئی ہے تو یہ حادث وجود ہے تو اس حادث کے ساتھ قدیم کا ربط کیا ہے ان کا آپس میں جوڑ کے ربط حادث بالقدیم یہ ایک مسئلہ ہے تو اب اس مسئلے کا کچھ لوگوں نے حل پیش کیا تھا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا اور نیا حل بھی نہیں ہے مسئلہ یہ بہت قدیم ہے جب سے فلسفہ ہے تب سے یہ مسئلہ ہے عام طور پر جب فلسفہ کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلسفہ تو یونان میں ہی پروان چڑھا یہ بلکل بہت غلط خیال ہے چونکہ ہمارا موجودہ علم جو ہے یہ زیادہ تر مغرب سے آیا ہے تو مغرب میں جو علم کا مرکز رہا ہے وہ یونان رہا ہے تو انہوں نے اسی کو خوب پروموٹ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اعتبار سے فلسفہ کا اگر کوئی قدیم ترین گڑ رہا ہے تو وہ ایک مصر بھی رہا ہے ایران بھی رہا ہے اور ہندوستان بھی ہے تو ہندوستان میں اس مسئلے کو جو حل کیا گیا وہ اس طرح حل کیا گیا یہی ربط حادث بالقدیم کا کہ اس میں دو فلسفے گڑے گئے ایک فلسفہ ہے حلول کا فلسفہ حلول کا فلسفہ کیا ہے حل ہو جانا یعنی جیسے کوئی شہ کسی چیز میں حل ہو جاتی ہے جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے ایک صورت یہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے جیسے کسی شہ کا کسی دوسری شہ میں بدل جانا جیسے برف پانی میں بدل جاتی ہے پانی برف میں بدل جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو قدیم تھا وہ کائنات کی صورت میں ظاہر ہو گیا یعنی باطن تھا تو اب ظاہر یہ جو کچھ بھی موجودات ہے یہ وہی ہیں آپ نے اگر نام سنا ہو ہما اوست تو ہما اوست کیا ہے ہما یعنی یہ سب کچھ یعنی جو کچھ ہمیں نظر ہے کونوں مکان آسمان و زمین پوری کائنات یہ ہما ہے او وہ است ہے یہ سب وہ ہے یعنی یہ جتنا حادث وجود ہے یہ اس قدیم وجود کی نئی شکل ہے یعنی آپ افراد کے اعتبار سے اس بات سے واقف ہوں ایک اتار کا فلسفہ ہے کہ جو کسی آدمی میں اللہ کا جو ہے ظاہر ہو جانا ہے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے اب یہ اتار کا فلسفہ ہے یہ اندووں میں پہلے سے تھا یہ تو مسیحت سے بھی پہلے سے اندووں میں یہ اتار کا فلسفہ موجود ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں ظاہر ہو جانا اس کو کہتے ہیں پینٹیزم اسے انگریزی میں کہتے ہیں تو یہ ایک فلسفہ اندووں میں ہے اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو اچھے یہ بھی ویسے میرا خیال ہے یورپی ہی تھے ابن عربی کا نام اگر آپ نے سنا مجھے صحیح شاید یونانی سے تعلق تھا بہرحل یہ تھے ذرا اسی سائٹ سے بلکہ ابھی تو ڈرامے میں بھی ان کا کہیں آتے ہیں وہ جو آج کل کا معروف و مشہور ڈراما ہے ارتغرول غازی جو ہے تو اس میں بھی ان کا ذکر آتا ہے بلکہ ان کا کریکٹر جو ہے وہ رکھا گیا ہے لیکن ظاہر ہے وہ کوئی فلسفیکل کریکٹر شاید نہ ہو میں نے تو ویسے الخمدللہ کوئی کس نہیں دیکھی ہے کوئی اس کا ملکہ کچھ کوئی جلک نہیں دیکھ سکا میں تو وہ سنایا کہ وہ ان کا بھی ذکر آتے تو یہ انہوں نے پھر اس کو ایک وحدت الوجود کی نام دیا ہے وحدت الوجود کا اچھا وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے وجود کی وحدت اچھا اب جب وہ وحدت الوجود کا انہوں نے فلسفہ پیش کیا جو بھی وہ تھا تو وہ بنیادی طور پر اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فهمی پیدا ہوئی اور انہوں نے اسے ہماوس سمجھا جب انہوں نے ہماوس سمجھا تو اب بہت بڑے شیخ ہیں تصوف کے تو گویا وہ مشرک قرار دیئے گئے لوگ انہیں مشرک قرار دے گئے تو پھر اس پر مجدد الفثانی جو شیخ احمد سرندی انہوں نے وحدت و شہود کا نظریہ پیش کیا تھوڑا سا فرق ہے دونوں کا لیکن یہ کہ بات وہی سمجھانے کی کوشش کی بہرحال اس کے پیچھے جو ان کے سمجھانے کا مقص یعنی یوں سمجھئے کہ بنیادی فرق ہے ماوسط اور وحدت الوجود کا وہ سمجھ لیجئے وہ کیا ہے ماوسط میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے برف پانی میں بدل گئی یا جیسے پانی برف میں بدل جائے تو گویا وہ ذات قدیم اس حادث وجود کے اندر سما گئی اس کے اندر آ گئی جبکہ اس کے مقابلے میں جو وحدت الوجود ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل وجود تو اللہ کا ہے الظاہر الباطن اصل وجود تو اس کا ہے یہ جو کائنات کا وجود ہے یہ جو حادث وجود یہ وجود ہی نہیں ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے یہ فریب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ مادوم کے درجے میں ہے چنانچہ اسے سایہ کہا گیا ایک تعبیر یہ کہ جیسے سایہ ہوتا ہے جیسے جو اکس ہوتا ہے شیشے میں آدمی جب شیشہ دیکھتا ہے تو اس میں اس کا اکس نظر آتا ہے نظر کو تو آ رہا ہوتا ہے نا بندہ ہے لیکن بندہ ہوتا تو نہیں وہ ہمارے ہاں وہ ایک کھڑکی ہے نا تو اس میں روز صبح صبح ایک چڑیا آ جاتی ہے وہ آکے اس میں وہ شیشہ لگا ہو ہے وہ ادھر بیٹھتی ہے اسے آگے چڑیا نظر آتی ہے وہ اسے ٹھونکے مارتی رہتی ہے تو اب اسے تو ایک چڑیا نظر آ رہی ہے حالانکہ وہ چڑیا ہے نہیں تو یہ شیشے کے اندر ایک اکس ہوتا ہے جیسے تو اس طرح کی مراس ہے یہ کائنات ساری تو یہ سایہ ہوتا ہے جیسے اس طرح ہیں اس کا حقیقی وجود نہیں ہے دیکھئے بہت بڑا فرق ہے یہ سمجھنے میں کہ وہ جو ذات تھی وہ کائنات میں حلول کر گئی اور یہ سمجھنا کہ وہ ذات اپنی جگہ پہ قائم ہے یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے یہ گویا ہماری نظر کا فریب ہے یہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی ٹھیک ہے یہ بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے لیکن یہ کہ لوگ اسے مکس کر دیتے ہیں وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ویدت الوجود ہے یہ ہماؤست ہیں اگر ہماؤست ہیں تو پھر شرکونے میں تو کوئی شک نہیں رہا ہے لیکن اگر یہ فرق ملوز رکھے تو زمین آسمان کا فرق ہے اچھا مجددل سالی نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کیے انہوں نے کہا دیکھیں آپ ایک آگ کا گولہ پکڑیں اس گولے کو آپ گھومائیں زور سے دائرے میں تو دور سے دیکھنے سے لگے گا جیسے آگ کا دائرہ ہے فرق ہے جیسے وہ آپ کو گولہ نظر آنا شروع ہو گیا تو یہ پوری کائنات گویا نظر کا فرق ہے اس نظریے کے تقریباً آپ کے بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے صوفیاء اس کے قائل رہے ہیں وہ یہی مانتے ہیں ملہ اللہمہ اقبال تک جو ہے نا پوری کائنات کو گما آباد کہتے ہیں گما آباد ہستی میں یقی مرد مسلمہ کا بیابا کی شبہ تاریخ میں کندیل رابانی گما آباد کا کیا مطلب ہے آپ کے خیال میں جو آباد ہے حقیقت میں تو اس کا وجود ہی نہیں یہ کہہ یعنی اس فلسفی کی تاعید کر رہے ہیں اور خیر غالب تو بڑا مشہور و معروف پتہ نہیں وہ اماؤستی یا وعدت الوجودی ہے مجھے تو یہ بھی بڑا مشکل ہے اللہمہ کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ وعدت الوجودی ہے لیکن غالب کے ہاں تو کچھ تاکس نہ گویت باد عظیم من دیگرم تو دیگری من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گویت باد عظیم من دیگرم تو دیگری تو اب یہ تو خیر اگر آپ الفاظ پر جائیں تو یہ کوئی اوری شہ بن جاتی ہے لیکن یہ تو اس کی نیت پر واللہم اس نے کیا کہا لیکن یہ کہ بظاہر تو یہ کوئی اس سے اگلی بات بن جاتی ہے خیر آ جائیں اگلی چیز کی طرف یہ جو چیز تھی اگر علمہ اقبال کے ہاں ہے تو یہ پھر آگے بھی چلی اس پر ایک اتراز کیا گیا اس طرح کے مسئلوں میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے اس طرح کے مسئلوں میں آخر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے فلسفے کے مسئلے ہیں تو فلسفی جانے ہم کون سے فلسفی عام لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بہرحال اس کو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اس کی ضرورت پیش اس لیے آتی ہے کہ جو لوگ اس لیول پر سوچتے ہیں جب تک آپ ان کے ذہنی سطح پر جا کر بات نہیں کریں گے تو وہ پھر دہریے بنیں گے وہ لیبرل بنیں گے وہ سیکولر بنیں گے کیونکہ ان کی ذہن کی تشفی وہیں سے جا کے ہوتی ہے تو پھر بات آگے چلتی ہے نہیں تو پھر آگے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے آپ کے بڑے دماغوں نے اس پر بات کیے ڈاکٹر اسرار احمد جو ہمارے استاز ہیں وہ بھی اسرائے کے عامل تھے وعدت الوجود کے وہ بھی اس حد تک قائل رہے ہیں انہوں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کیے اس پر بھی بات کیے لیٰذا ان پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے ہمارے ہم بعض لوگ ہیں جو شاہ ولی اللہ کو بھی اسی بنیاد پر مشرک کہتے ہیں مجدد الفثانی کو بھی اسی بنیاد پر مشرک کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے اگر وہ مشرک ہیں تو ہماشوما تو بدرجہ یا تم مشرک ہو جائیں گے یہ ایک ہے ہمارے ہم فتوہ بازی کا معاملہ اچھا وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پہلا پہلا فرق تو یہ کہتے ہیں کہ یہ علمی مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو مشرک قرار دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہ عقیدے میں خرابی ہیں لہٰذا یہ شرک ہیں جیسے میں آپ کو بتا چکا ڈاٹس صاحب ان لوگوں کی رائی ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک علمی مسئلہ یہ فلسفے کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر سوال فلسفے کا منطق کہا یہ عقیدے سے متعلق ہے نہیں لیکن یہ کہ بہرحال ان کی رائیے بنی ہیں اس کے پیچھے کیا منغالتا ہے وہ بھی میں ارز کروں گا اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور انداز سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کے پیچھے اصل میں یہ گڑھ بڑھ ہوتی کیسے ہے لیکن ان کا میں اتراز آپ کے سامنے رکھوں کہ اپنی جگہ پر ویلیڈ اتراز ہیں دیکھئے اس چیز کو جب آپ اس طرح بیان کر دیتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں جس کے رد عمل میں لوگ پھر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے بھی کان پکڑ کے آپ بھی کان بند کر کے سنیں تو اچھا ہے لیکن یہ کہ بتانا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو اکبر نے دین اکبر ہی بنایا تھا ٹھیک ہے اس کے پیچھے ساری سوچ گئی تھی یہی ویدت الوجود کو ہماعست بنا کے کیونکہ ان میں فرق بہت باریک سا ہے اس باریک فرق کا فائدہ اٹھا کے اس نے کہا اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ یوں کریں یوں کریں اس کو عوامی صورت جو دی گئی تھی مسجد مندر ہکڑو نور بھئی جو بھگوان ہے اور جو مسجد میں بیٹھا رحمان ان میں فرق کیا ہے رام اور رحمان میں کیا فرق ہے ایک ہی بات ہے ایسے ہی مولویوں نے جگڑا کھڑا کر دیا ہے نہیں تو یہ تو کوئی ویدت الوجود پھر اس سے نکل ویدت الوجود سے ویدت ادیان وہ نکال لیا اس نے اگر اس سے یہ نکال لیں گے تو پھر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے پھر یہ علمی مسئلہ نہیں ہے سمجھ آگئی نہیں ہے بات پھر یہ علمی مسئلہ نہیں ہے پھر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اچھا اسی طرح آگے چلیے یہی نہیں اب یہ بات ذرا میں بہت ہی ڈرتے ڈرتے لیکن ظاہر ہے ایک چیز کا ابلاک کرنا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے تو اس کے بغیر بات سمجھائی نہیں جا سکتی دیلی میں جو یہ لکھنوں کی بات ہے میں یہ بھول رہا ہوں لیکن برحال انہی بڑے شہروں کی بات ہے وہاں پہ جو تھا نا بزار خاص بزار رڈ لائٹ ایریا جو تھا تو اس وہاں پہ جو ہوتی تھی عورتیں وہ کسی صوفی بزرگ کی مریدنیاں تھی یہ والی مریدنی کا سلسلہ بھی نیا نہیں ہے یہ جو ہمارے پاکستان میں اب ہوا یہ پہلے بھی اسی طرح صوفی صاحب کے مرید اس طرح کے ہوتے رہے ہیں تو وہ جو مریدنیاں تھی وہ جب صوفی بزرگ جیسے وہ ہوتے نا سال میں ایک آر دفعہ گشت کرنے کے لئے علاقے میں آتے ہیں تو سارے مرید جمع ہوتے ہیں تو وہ کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے بہت نامی گرامی بزرگ تھے میں نام نہیں لے رہا ہوں وہ آئے تو وہ آئے تو وہاں پہ ساری توائفیں آئیں ایک نہیں آئی انہوں نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئی تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اس لئے نہیں آئی کہ وہ کہتی ہے کہ میرا دھندہ ایسا ہے میرا مو نہیں ہے کہ میں حضرت جی کے سامنے جاؤ انہوں نے بطور خاص بلایا انہوں نے کہا ہاو وہ آگئی جب وہ آئی تو انہوں نے پوچھا بھئے کیوں نہیں آئی تھی اس نے کہا یہ مسئلہ ہے میں ایسی گناہگار عورت ہوں یہ میرا کمائی کا ذریعہ ہے جسم فروشی میرا کام ہے تو میں بڑی ضمیر کی ملامت ہے کہ میں آپ کے سامنے آذر ہوں آپ کے جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آؤں اس کا جو جواب ہے نا ذرا وہ سنیے تو پھر اس کا مطلب سمجھئے انہوں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں کرن والا بھی ہو تکران والا بھی ہو نہیں سمجھے دیکھیں لاجک سمجھیں اگر وعدت الوجود ہے وجود سب ایک ہے تو جو چوری کر رہا ہے وہ کون ہے اور جو شے چورا رہا ہے وہ شے کون ہے تو پھر تو کیا مسئلہ ہو گیا کرن والا بھی ہو کران والا بھی ہو تو وعدت اب اگر وعدت الوجود سے یہ چیزیں نکلیں گی تو مجھے بتائیں یہ پھر عقیدے کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا اور یہ گمرائی کی جڑ بن گئی یا نہیں بن گئی لہذا جنہوں نے یہ نتائج دیکھے تو انہوں نے تو پھر فتوہ ٹھوکنا تھا اور ٹھیک ٹھوکنا تھا اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے میں نے تو ابھی آپ کو ایک مشکل میں لاکہ پھنسایا ہے کہ ایک طرف آپ کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے نہیں تو وجود کی سنویت لازماتی ہے سنویت بھی تو شرک ہے اور اگر آپ ویدت قائم کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ مسئلے نکل کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوگوں نے کھڑے کیے ہیں عملاں کھڑے کیے ہیں تو حل کے آئیں اس اشکال سے نکلیں کیسے ہیں تو دیکھیں یہ اشکال اور بھی معاملات میں لوگوں کو پیدا ہوا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت ہے بنیادی صفات میں سے علم کی صفت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر یوں بھی آیا ہے وہ ہر شعب کا علم رکھتا ہے یہاں بھی ہے یہ دیکھیں یہ آیت اسی پر ختم ہو رہی ہے اور قرآن مجید میں اسی علم کے بارے میں یوں بھی آیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بلغیب غیب میں ہونے کے باوجود وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهُدَا تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہے اور تم میں سے جو ہے وہ اختیار کر لے کچھ لوگوں کو بطور شہید کے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ تاکہ جان لے ایمان والوں کو اور جان لے منافقوں کو بھی وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ تاکہ اللہ جان لے کہ سچے کون ہے اور اللہ جان لے کہ جھوٹے کون ہے تو جب اسے ہرشہ کا علم ہے تو یہ پھر یہ سارا جاننے کی کیا ضرورت ہے یہ مطلب ہے کم از کم یہ الفاظ تو بتا رہے ہیں نا کہ وہ اس نے ابھی جاننا ہے جبکہ دوسری طرف یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ تو جانتا ہے اچھا بات اتنی نہیں ہے بات اور بھی ہے اللہ کی مشیعت اللہ کی مشیعت وہ اپنی جگہ پہ ہے وہ کس درجے میں ہیں وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَاللَّهُ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے ایک جگہ نہیں آیا کئی جگہ پہ آیا چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے اور ساتھیا فَمَنْ شَعَتْتَخَذَاِلَا رَبِّهِ سَبِيلًا جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کرے اِمَّا شَاکِرَمْ وَا اِمَّا قَفُورَةِ تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنو یا تمہاری مرضی ہے ناشکر بنو فَمَنْ شَعَفَلْ يَوْمِ وَمَنْ شَعَفَلْ يَقْفُورَ جو چاہے تو وہ ایمان لائے جو چاہے تو کفر کرے ان میں سے کوئی بات میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا ہے یہ سارا قرآن میں موجود ہے نا ابھی میں اور بھی مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بھی قرآن میں نا کہ وہ جب وہ کسی شئے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا فَيَقُونْ وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا مانتے ہیں نا ہم سب مانتے ہیں نا اور وہی ہے اس نے چھے دنوں میں بنایا ہے قرآن میں نا اور یہ چھے دن کون ست چھے دن ہیں زمین تو ابھی بنی نہیں جو ہم چوبیس گھنٹے کا دن شمار کرتے ہیں یہ وہ دن تو نہیں ہے نا یہ تو سکس اراز ہیں یہ چھے ادوار ہیں جن میں یہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ لاکھوں سال پر موہیت ہو سکتے ہیں ویسے تو اللہ کا پچاس ہزار سال کا دن بھی ہے تو فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ میں نے آپ کو ارادے کے حوالے سے بتا دیا مشیعت کے حوالے سے بتا دیا ٹھیک ہے اس حوالے سے بتا دیا اپنا اللہ کے علم کے حوالے سے بتا دیا یہ ساری بنیادی صفات ہیں جو اللہ کی ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ دو درجے نظر آ رہے ہوں گے اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو لیکن یہ کہ اس اذن کو پھر جو ہے وہ کھولا بھی گیا یعنی اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی ہم نے ابھی بادشاہت کے بارے میں پڑھا تھا کہ بادشاہ تو وہی ہے لیکن یہاں فیرون بھی بادشاہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فیرون بھی بادشاہ ہے تو اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو جیسے وہ وجود کے مسئلے میں وہ ایک مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے تو مسئبتیں تو ہر جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں یہاں اپنے انہوں کو مسئبتوں کو کیسے حال کیا ہے اچھا بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ ہم نے پڑھا نا وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے تو جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کو کیوں آپ سزا دیتے ہیں اس نے زندہ رکھنا تھا اس نے مارنا تھا اس کا ایزن ہوا تو یہ مرا تو پھر یہ قاتل جسے آپ سزا دے رہے ہیں کیوں سزا دے رہے ہیں پھر یہ بھی ختم کر دیں کیونکہ یہ تو اس نے مارا نا اس کے بغیر تو نہیں مر سکتا تھا پھر یزید کو بھی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے حضرت حسین کے بارے میں اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا تو وہ ہی ہوا کہ نہیں ختم تو پھر تو ساری شریعت ساکت کر دیں نا پھر نہ چور کے ہاتھ کٹیں نہ آپ قاتل کو سزا دیں پھر کسی پر کوئی الزام ہی نہیں کوئی تنقید ہی نہیں کوئی دوش ہی نہیں پھر آخرت میں کس بنیاد پر حسین کتاب ہوگا تو اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ یہ سارے پریشانی سے بڑی آسانی سے آپ نکل جائیں گے یہ جو دو چیزیں ہیں نا ایک ہے تکوین اور ایک ہے تشریع تکوین کیا ہے کہ جہاں اللہ کا اختیار مطلق ہے یہ جو وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ ہے نا یہ تکوین کی سطح کی بات ہے اور جہاں پر یہ ہے نا کہ بادشاہ وہ ہے وہ بھی تکوین کی سطح کی بات ہے کامل اختیار اسی کیا ہے اس کی اجازت کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا یہ سب تکوین کی سطح پر ہیں اب اسی پتے کیوں سوچیں کہ کس کے ازن سے گرتا ہے اللہ کے ازن سے گرتا ہے تشریع کیا ہے تشریع میں کوئی قانون قدرت ہوگا جس کے نتیجے میں پتہ گرے گا درخت کا کوئی سائیکل ہے اس سائیکل کی وجہ سے پتہ پیلا پڑا موسم کا کوئی تغیر ہے جس نے پتے کے لیے جو ہیں وہ حالات ایسے پیدا کر دیئے اب وہ سروائیو نہیں کر سکتا اس نے گرنا ہے یہ چیز اگر آپ سمجھ لیں نا سائنس ساری آپ کی سمجھ میں آ جائے گی یعنی سائنس کا ربط اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا مطلب یہ سروائیول آفدہ فٹسٹ کا حصول ہے وہ سائنس کی سطح کا حصول ہے اس کا ایمان کی اس لیول سے کوئی تعلق اس کے پیچھے ایک آپ کو ایمان اور یقین رکھنا ہوگا اس کے پیچھے ازن اللہ کا ہے لیکن یہ ظاہر میں ایک سائنٹیفک لاہ ہوگا ایک فیزیکل لاہ ہوگا ایک نیچرل لاہ ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ عمل زور پذیر ہو رہا ہوگا پانی بیرہا ہے آگ جلا رہی ہے پتہ گر رہا ہے یا نکر رہا ہے درخت اگرہا ہے اس سب کے پیچھے ایک نیچرل پراسس ہے لیکن اسی کے پیچھے ایک ازن رب بھی ہے وہ جو ازن رب ہے وہ تقوین کی بات ہے اور یہ جو نیچرل پراسس ہے یہ تشریح کی بات ہے انسان کو دنیا میں جو مکلف بنایا گیا ہے وہ تشریح کا بنایا گیا ہے تقوین کا نہیں اور تشریح میں انسان کو اختیاری تقوین میں کسی کا کوئی اختیار نہیں اختیار کل کا کل اللہ کے پاس ہے قدرت ساری کی ساری جبر میز ہے اختیار مطلق ہے اور خیر کل ہے وہاں شر ہے ہی نہیں تقوین کی سطح پر کوئی شر نہیں ہے شیطان کا وجود بھی کسی مقصد کے لیے ہے بے مقصد وجود کوئی بھی نہیں اس سطح پر لیکن تشریح کی سطح پر آکے خیر بھی ہیں اور شر بھی ہیں تشریح کی سطح پر آکے اختیار بھی ہیں تشریح کی سطح پر جزا و سزا بھی ہیں یہ دو سطحیں علیدہ علیدہ اچھا یہ جب میں نے سطحیں علیدہ علیدہ کی تو سمجھانے کے لیے علیدہ کی پراسس میں دونوں بیق وقت اکھٹھے چل رہے ہوتے جیسے سمجھانے کے لیے آپ کرنٹ نگٹیو پوزیٹیو الہدہ الہدہ ڈیفائن کریں گے لیکن یہ کہ جب ان کا ایکشن ہوگا تو سائیملٹینیسلی ہوگا یا نہیں ہوگا ان کا ایکشن سائیملٹینیسلی ہوگا تو اسی طرح یہ تشریح اور تقوین بیق وقت کسی بھی واقعے کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں اس کی بہترین مثال قرآن مجید بہت سی مثالیں لیکن جو بلکل جیسے وہ ہوتا ہے نا ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی تھیوری یا مفروضہ سمجھنے کے لیے اس کا جو اللہ تعالی نے ایک تجربہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ وہ جو موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہیں خضر جو ہے وہ تقوین کے سپائی کہہ لیں وہ بیوروکریٹ کہہ لیں جو بھی آپ کہیں وہ تقوینی امور کے اوپر فائز ہیں موسیٰ علیہ السلام تشریح امور پر کام کر رہے ہیں کشتی پھاڑ دی موسیٰ کو نظر آیا ہے یہ کشتی خضر نے پھاڑی ہے کشتی والوں نے کو نظر آیا ہوگا کسی چٹان سے ٹکرائی ہے بچہ مار دیا ہے موسیٰ کو اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ بچہ کس طرح ماری ہے یخی و یمیت وہ ہے نا اس لیے موسیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرستادے نے مارا ہے لیکن جو والدین دیکھ رہا ہوں گے ہو سکتا ہے چھت سے گرا ہو اور مر گیا ہو سمجھ آ رہی ہے نا وہ اسباب کی سطح پر ہو رہا ہوگا سب کا سب جیسے ہمارے سامنے کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ کینسر سے مر رہا ہوتا ہے یا حدثے کے نتیجے میں مر رہا ہوتا ہے یا کسی بیماری کے نتیجے میں مر رہا ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہوتا ہے اگر ہماری بھی وہ آنکھ کھل جائے جس سے اس وقت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہیں جو اللہ کی طرف سے فرستہ دے جو آ کے اس کی جان نکال کے لے گئے ہیں سمجھ آگئی نے بات کی اب وہ دیوار سیدھی ہو گئی وہ ہمارے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا جو ہے نا کوئی زلزلہ آیا ہو اس نے سیدھی کر دی ہو کچھ ہوا ہو لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں سبب تو کوئی نہیں ہے تو یہ خیزر نسیدھی کیے تو وہ ایک جو تین واقعے وہاں آئے موسیٰ اور ان کے ملاقات کے اس کے اندر سارا سبق موجود ہے اچھا ساری رینمائی اور عدائت موجود ہے کہ ہمیں ری ایکٹ کیسے کرنا ہے کہ ایک کام ہوتا ہے کوئی شیطان کر رہا ہے کوئی جبار کر رہا ہے کوئی فیراؤن کر رہا ہے کوئی بدماش کر رہا ہے لیکن اس کام کے پی پیچھے ازن کس کا ہوتا ہے یہ ہم مانیں گے یہ لدہ سے مانیں گے لیکن ہم ایکٹ کیسے کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کیوں مارا کیوں توڑا ٹھیک ہے نا دل میں یہ مانیں گے کہ اللہ نہ چاہتا تو یہ کام نہ ہوتا ما شاء اللہ کانا وما لم یشا لم یکن دل میں یہ مانیں گے یہ دل کا یقین ہے وما یومن باللہ یہدی قلبہ جو اللہ پر ایمان رکھے گا اس کے دل کو ایک اتمنان کے ہدایت مل جاتی ہے لیکن یہاں سے جو فیصلہ ہوگا تم نے اس کو مارا ہے اوکے بدلے میں تم کساسن قتل کیا جاؤ گے تم نے چوری کی ہے تمہارا ہاتھ کٹے گا تم نے یہ فیل کیا ہے یہ شریعت ہے یہ تشریع کی سطح ہے اب اس کا اطلاق کیجئے اس کے اوپر کہ یہ جو صوفیاء جب بیس کرتے ہیں تو ان کا شریعت موضوع ہی نہیں ہے وہ عالم تشریع کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ان کا لیول ہے ایک اور وہ لیول ہے تکوین کا لیول ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ لینا یوں سمجھئے کہ میں نے آپ کو فسوس الحکم کی ماسٹر کی دے دیئے فسوس الحکم کس کی کتاب ہے ابن عربی کی کتاب ہے سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو یہ نکتہ اگر آپ سمجھ لیں بلکہ یہ ہی نہیں شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے ابکات چھوٹے چھوٹے شہزریں معرفت کے کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ پڑھیں تو پھر گھومتے ہی رہیں گے لیکن یہ چیز آپ لے لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ تکوین کی سطح کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا دماغ نہیں پھرے گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ اللہ کی معرفت کے اس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں جو تشریح کی سطح وہ فقہ کا کام ہے علماء کا کام ہے وہ کریں وہ صوفیان ہے اس کے زیر بحث اس کو زیر بحث نہیں لارے وہ اس لیول کے اوپر بات کریں تو یہ جو وجود کا مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ تکوین کی سطح پر جائیں گے تو وعدت الوجود کہیں گے تشریح کی سطح پر آئیں گے تو پھر یہ آپ وعدت الوجود کو ماننے والے نہیں ہوں گے پھر آپ یہ زمین ہے یہ آسمان ہے یہ ابن فلانہ ہیں علام وراؤ الورا ثم وراؤ الورا اس کے ساتھ ان کا کوئی تشریح کی سطح پر کوئی تعلق نہیں ہے یہ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہو جائیں گے وہ حقیقت کی سطح پر تکوین کی سطح پر اس سطح کے اوپر یہ ساری بحث ہوگی تو میرا خیال ہے یہ اس اعتبار سے اگر بات سمجھ میں آ جائے جیسے باقی باتیں ہیں جیسے میں نے مشیط کا بتایا جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا بتایا جیسے میں نے اللہ کی قدرت کا بتایا اس اعتبار سے اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے تو پھر یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر نہیں تو پھر وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے ملہ یہاں تک لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں کہ اگر سب ہوئی ہیں تو ملہ کتنی گندی گلیس چیزیں بھی ہوتی ہیں پھر ان کو کیا کریں گے ملہ وہ پھر سمجھ نہیں آتی ہے گڑ بڑ ہو جاتی ہے لیکن آپ اس طرح اگر علیدہ کر لیں کہ یہ مسئلہ تکوین سے متعلق ہے تشریق کے متعلق نہیں ہے تشریق کی سطح پر ہم بالکل دوسرا پیمانہ لے کے آئیں گے اب اگر وہ علم والی بات جو میں نے کی تھی تو اس کو اگر ہم یوں اب تعبیر کریں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ جان لے تو اس کا پھر ہم کیا مطلب کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پیمانے پر یا اس میار پر اس کرائیٹریہ پر بھی جان لیں جیو کرائیٹریہ انسانوں کا ہے اپنے لیول پہ تو وہ جانتا ہے اسے معلوم ہے ہمارے جاننے کی سطح کوئی اور ہے سمجھ آگی نہیں ہے بات ہم تو کسی اور پیمانے پر چیزوں کو جانتے ہیں اللہ کا پیمانہ تو کوئی اور ہے مطلق پیمانہ ہے اس کو تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہم کیا ناپیں گے اسے ہمارے تو کہیں ذہن میں آئی نہیں سکتا وہ علم مطلق جو اللہ کا ہے کیونکہ ہمارا تو یہ ذہن کا پیمانہ ہی بڑا محدود سا ہے اس میں وہ غلا محدود شے کیسے آئے گی تو ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے نکہ سا جس میں ہم کہتے ہیں کہ فلانا آدمی عالم ہے فلانا جانتا ہے اس پیمانے پر بھی اللہ تعالی جان لے اس کو پھر ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ دکھلا دے کیونکہ یہ پیمانہ ہمارا ہے تو ہمارے پیمانے پر بھی وہ بات پوری اتر جائے کہ ہاں یہ بندہ منافق تھا مومن نہیں تھا وگرنہ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا تو یہ تشریعی پیمانیں ہو رہے ہیں تقوینی پیمانیں ہو رہے ہیں تو یہ اس ہوالاولو والآخرو والظاہرو والباطن کو آپ تشریعی پیمانوں پر نہ ناپیں بلکہ تقوینی پیمانوں کے اوپر دیکھیں گے تو پھر وہ ساری باتیں بڑی آرام سے بغیر تکلیف دیئے بغیر آپ کے کوئی ذہن کو کسی مصیبت میں ڈالے سیٹل ہو جاتی ہیں نہیں تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتی ہیں اور یا پھر ان مسائل کا عال یہ ہے کہ ان سب کو کافر مانیں جنہوں نے ان مسائل کو بیان کیا ہے اور اس کا کوئی حل پیش کیا ہے اچھا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ کافر بنا کے تو پھر یہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ ہم جیسا بندہ تو بڑا معاہد صادق اور مجدد الفثانی گمراہ اور شاول اللہ گمراہ ابن عربی گمراہ اور اور ہی نہیں ہے تو پھر سنکڑوں لوگ گمراہ کرا دینے پڑتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن یہ اس طرح اگر آپ چیز کو دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے بات حل ہو جاتی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک مسائل سے آپ کو سمجھا دوں یہ مسائل جو ہے یہ دی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی سامنے تو ان کی مسائل یہ ہے اس سے انہوں نے ویسے دو باتیں سمجھائی ہیں ایک القیوم کا تصور سمجھائے ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ والا تصور سمجھائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شے کا اپنے ذہن میں تصور قائم کریں یعنی جو شے آپ نے دیکھی ہوئی ہے اس شے کو اپنے ذہن میں لے گیا ہے کوالے کا پل تو ہم سب نے دیکھا ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں اس کا ایک نقشہ بنائیں تو جب آپ اسے اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے تو گویا آپ کے ذہن کے اندر ایک پل بن گیا ہے جب تک آپ اپنا وہ تصور قائم رکھیں گے وہ ذہن میں پل موجود رہے گا اور جو ہی آپ اپنا تصور کسی اور طرف موڑیں گے تو وہ پل اڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پوری کائنات گویا اللہ کا تصور ہے اس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے الخیل قیوم وہ خود تو زندہ ہی ہے اور اس نے اسے قائم رکھا اسی لئے اسے نیند نہیں آتی اس کی نیند کا مطلب ہے یہ سب اڑ جائے گا کچھ بھی نہیں باقی بچے گا یہ قیوم کا معنی اس مثال کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا اب دوسری بات سوچیں کہ یہ جو اس طرح تصور میں جو چیز لے کے آئیں گے اس کا اول کون ہے اس کا آخر کون ہے اس کا ظاہر کون ہے اس کا باطن کون ہے وہی ہے نا جس نے وہ تصور قائم کیا ہوا ہے تو یہ بڑی اس مثال کے ذریعے سے ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن والی یہ جو چیز ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اب میں ایک آخری بات ارز کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم یہ محفل ختم کر دیں گے آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ دو طرح کی آیات کا ذکر ہے متشابہات بھی اور محکمات بھی ہیں متشابہات کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے ایک سے زیادہ معنی ہے محکمات ہیں وہ ام الكتاب ہیں جنہیں وہ بالکل ان کے معنی ڈیٹرمنٹ ہیں متعین ہیں ان میں کوئی عدل بدل ادھر ادھر ان کو پھیرا نہیں جا سکتا تو متشابہات بھی ہیں جن پر لوگ پھر ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ان میں گستے ہیں ان کے غلط معنی نکالتے ہیں انہیں کے ذریعے سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ متشابہات اللہ نے بیانی کیوں کی جنین سوال ہے نا کہ کیوں کیے بیان تو یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ وہ حقائق ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے تجربے میں آتے ہیں اس کے لئے تو محکم بات کی جا سکتی ہے پھر نماز پڑھنی ہے تو محکم بات ہوگی نا چار رکتیں ہیں اس کی شیپ ہے ان میں یہ یہ پڑھنا ہے یہ یہ اس کا طریقہ ہے تو یہ تو ایک پریکٹیکل چیز ہے نا اس کے لئے محکم بات ہے روزہ رکھنا ہے یہ ایک شیئ ہے آپ کو بتا دی گئی اچھا یہ درخت ہے پریکٹیکل چیز ہے یہ آسمان زمین یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں یہ سب جو انسان کے مشاہدے میں آ سکتی ہیں ان سے مطالق جو بات ہوگی وہ محکم بات ہے اب جو مشاہدے میں نہیں آ سکتی ہیں انہیں کیسے سمجھائیں گے اللہ کی ذات ہے کیسے سمجھائیں گے لیکن کوئی نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو سمجھانا ہے نا کوئی تصور تو دینا ہے نا آخرت کا فرشتے کا تصور ہے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے نا قبر کے بارے میں معلومات ہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے جنت کا ذکر ہے دوزر کا ذکر ہے بالکل نہیں بتائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا اور اگر بتائیں گے تو کیسے بتائیں گے کیونکہ آپ وہ تو کوئی اس طرح کی پریکٹس میں آنے والی چیز نہیں ہے تو وہ مسالو سے بتائیں گے وہ جو بھی الفاظ استعمال کریں گے ان الفاظ کے ایک سے زیادہ مانی ہو سکتے ہیں بن سکتے ہیں یعنی یہ بالکل ہمارے تجربے کی بات ہے مجھے اپنا یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے جو لوگ کراچی جاتے وہ آکے سمندر کا جو نقشہ پیش کرتے پھر کہتے ہیں یہ کراچی سے سمندر ہونچا ہے پتہ نہیں آپ نے بھی یہ کہانی سنی ہوئی ہے یا نہیں سنی ہوئی ہے پھر بتاتے ہیں یوں موجیں آتی ہیں اور قریب آکے تو بالکل جناب بیٹھ جاتی ہیں تو ایک نقشہ بن گیا اور وہ نقشہ پتہ ہے کیسے تھا جیسے یہ دیوار کھڑی ہے تو اس طرح سمندر جو ہے نا کراچی سے ہونچا ہے جیسے یہ دیوار اس فرش سے ہونچی ہے اس طرح سمندر ہونچا ہے وہ ادھر سے لہریں اٹھ اٹھ کے آتی ہیں اور یہاں آکے بیٹھ جاتی ہیں یہی نقشہ بنا تھا جب جا کے دیکھا تو اس طرح تو ہونچا نہیں تھا لہریں آتی ہیں اور اس طرح تو نہیں بیٹھتی ہیں تو جب تک وہ سمندر جا کے آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا ان الفاظ کا صحیح معنی معلوم نہیں تھا تو ایک اندازے کا معنی بنایا جو غلط تھا یہ ارادمی کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے کوئی قلوب اترہ کا نقشہ پیش کرے کہ اس کی نا کیسی تھی اس کا جو ہے نا وہ خد و خال اس طرح کے تھے تو پتہ نہیں آپ کیسی قلوب اترہ اپنے ذہن میں دل میں کوئی بنا لیں گے تو پتہ چلے گا نہیں نہیں میں نے تو کوئی اور بنایا تھا یہ تو کوئی اور شہ ہے تو وہ جو حقائق غیب کے حقائق ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتے ایمان بالغیب وہ سارے متشابہ آیات کے ذریعے سے بیان کیے جائیں گے جب متشابہ آیات کے ذریعے سے بیان کیے یعنی جن کے ایک سے زیادہ معنی ممکن ہیں تو اب جس کا دل صاف ہوگا وہ تو کوئی صحیح معنی کے قریب قریب پہنچے گا جس کے دل میں کوئی میل کو چیل ہوگا اس کا وہ تصور دندلا جائے گا وہ اس کے کوئی اُلٹے معنی لے لے گا وہ غلط معنی لے لے گا اس کی کئی مسائلیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو اس طرح کے لوگوں کو مغالتیں لائک ہوئیں تو اسی طرح یہ بھی ایک آیت ہے یہ محکم تو نہیں ہے نی یہ جس شہ کو بیان کر رہی ہیں وہ ایک متشابہ شہ ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے لہٰذا اس کے بارے میں اور یہ جو سارا ہم نے تصور پیش کیا اس کے بارے میں جس کے دل میں زیغ ہوگا وہ اس کے ٹیڑے سے ٹیڑے معنی لے لے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکبر کے دور میں لئے گئے لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک نازک مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کیے بغیر وہ وجود والا مسئلہ بھی نہیں تیہا ہوتا لہٰذا جن لوگوں نے اس کے اوپر بیعث کی ہے اگرچہ کہ نازک بیعث ہے لیکن وہ بیعث کیے بغیر توحید کا حق ادانی ہوتا تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھے یہ متشابہات والا اور محکمات والا پہلو تو میں نے آپ کے سامنے ایک آج یعنی دو چیزیں اہم ہیں یہ سمجھ لیں تکوین کی سطح پر میارات اور ہوتے ہیں بلکہ اصول اور ہیں ذابطے اور ہیں سنت اور ہیں اور تشریح کی سطح پر اصول اور ہیں ذابطے اور ہیں میار اور ہیں سنت اور ہیں اور یہ الہدہ الہدہ نہیں ہے بلکہ یہ سائملٹینیسلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے الہدہ الہدہ سمجھنے ہوں گا لیکن ایک ہی واقعے میں بیق وقت دونوں چیزیں شامل ہوں گی ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو تکوین کا اشارہ کچھ اور ہوتا ہے تشریح کا اشارہ کچھ اور ہوتا ہے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تکوین کا تقاضی ہے ہم یہ سمجھیں کہ اس کی موت اللہ نے اسی طرح لکھی ہوئی تھی تشریح کی تقاضی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کو اس نے مارا ہے لہذا بدلے میں اس کو قتل کیا جائیں گا اگر اس کا اطلاق اس چیز کے دوسرے کے اندر کر دیں گے پھر شریعت ساکت کرنی پڑ جائیں گے مکس نہیں کر رہے الہدہ الہدہ رکھیں گے دونوں کو الہدہ الہدہ مانیں گے اور بیق وقت ان کا ہونہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوگا تو یہ ہے اصل میں ان سارے معاملات میں بھی ہم الہدہ سے مانیں گے وہ وجود کی وعدت کو لیکن جو ہی وہ سپیسیفک ہوگا اس وقت ہم اسے بلکل نہیں مانیں گے اس وقت ہم کہیں گے یہ زمین ہے اور یہ اللہ کا وجود تو غیب ہے وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے اور یہ بندہ ہے اور یہ نہیں ہے کہ کرن والا بھی ہو تو کران والا بھی ہو یہ نہیں چلے گا شریعت بھی لاغو ہوگی پوری یہ کر لیں گے تو کلیارٹی آ جائے گی نہیں تو زلالت بدترین زلالت آئے گی آخری درجہ کی گمرائی آئے گی اس سے بڑی گمرائی کوئی ہو نہیں سکتی جو اس کے نتجے میں آئے گی اللہ تعالی اس میں ہمیں عدل سے انصاف سے اور بہرحال اس کی رہنمائی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو صحیح رائے قائم کرنے کی اور صحیح رائے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اقول وقولی حاضر و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان